اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے 74 جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور بھارتی انتہا پسند تنظیم ریسیس کو دہشتگرد قرار دے دیا ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لکس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے ناظرین تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے 74 جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کیا ہے وزیراعظم نے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے کسی اجلاس میں بھارتی جاسوس اور دہشتگرد کلبوشن یادیوں کا ذکر کیا وزیراعظم نے کہا بھارت نے کلبوشن یادیوں کو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بھیجا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور آر ایس ایس گجرات کے قسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا یہ لوگ مغرور اور دہشتگرد ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا صرف اس لیے خاموش رہتی ہے کیونکہ اس کے بھارت میں تجارتی مفادات ہیں ایسا طرز عمل شرمناک اور افسوسناک ہے اس سے قبل وزیراعظم نے عالم برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز کی بات ہے میں چار اہم نقاط پر بات کرنا چاہتا ہوں موسمیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر دس ممالک میں شامل ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کے گلیشئر پگھل رہے ہیں اقوام متحدہ کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقتماد کرنے ہوں گے اکیلا ملک کوئی بھی اقتماد نہیں کر سکتا اسلاموفوبیا سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ نائن الیون کے بعد سے اسلاموفوبیا میں اضافہ الارمنگ ہے مغرب میں کچھ لیڈرز نے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا اسلاموفوبیا کی وجہ سے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کا ہجاب پہننا مشکل بنا دیا گیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بنیاد پرست اسلام یا دہشتگرد اسلام کچھ نہیں ہوتا اسلام صرف ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دہشتگردی کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وزیراعظم کا مزید کہنا ہے کہ امیر افراد اربون ڈالر غیر قانونی طریقے سے یورپ کے بینکوں میں منتقل کر دیتے ہیں ہر سال اربون ڈالر غریب ملکوں سے ترقی جافتہ ملکوں میں چلے جاتے ہیں غریب ملکوں کو اشرافی اعتب کا لوٹ رہا ہے ہمارے ملک کا کرزہ دس برسوں میں چار گناہ بڑھ گیا اس کے نتیجے میں ٹیکس کی آدھی رقم کرزوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے غریب ملکوں سے لوٹی گئی رقم غریبوں کی زندگیاں بدلنے پر خرچ ہو سکتی ہیں